اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عجیز طلبہ آج ہم اس ویڈیو میں چپٹر نمبر فور فائننسیل پلاننگ ماسی منصوبہ بندی کی ایکسرسائز نمبر فور پائنٹ فور دوسرا حصہ دیکھیں گے یہ دلالی چلنے ہی کی دلالی شیئر پر کیسے نکالی جاتی ہے دلال کیسے شیئر کو بیچتے ہیں تو کتنا پیسہ پاتے ہیں یہ ہم کو پڑھنا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے بہت آسان ہے تھوڑا سا پرسنٹیج نکالنا آتا ہو اور کچھ ہے نہیں اس پورے سبق میں کچھ نہیں ہے تو آئیے تیسرا سوال اس کا دیکھتے ہیں دیسائی انہوں نے سو روپے درسنی قیمت کے شیئرس جب باجار بھاو پچاس روپے تھا فروخت کی یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ فروخت کیا گیا ہے یا خریدہ گیا ہے انہیں چار ہزار نو سو اٹھاسی اثر یا دو جیرو روپے ملے دلالی جیرو اثر یا دو فیصد اور دلالی پر جیستی کی سرہ اٹھارہ فیصد ہے تو معلوم کیجئے کہ انہوں نے کتنے شیئرس فروخت کی تو اب ہم کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک شیئر جب بیچا گیا ہے تو کتنے پیسے ملیں گے ہاتھ میں کتنے پیسے آئیں گے یعنی ملنے والی رقم ایک شیئر کو فروخت کرنے پر ملنے والی رقم کتنی ہو جائے گی اس سے پورے سرمایہ کاری کو پیسے کو تقسیم کر دیا جائے گا تو شیئر کی تعداد آ جائے گی تو حل میں ہم لکھتے ہیں یہاں پر درسنی قیمت سے کوئی مطلب نہیں ہمارا ہے لکھ لیں گے لکھتے وقت solution درسنی ایک شیئر کی درسنی قیمت برابر سو روپے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک شیئر کا باجار بھاؤ کب خریدہ گیا جب پچاس روپے کے ریٹ میں تھا تب اب یہی جو رقم ہے یہ اسی پر ہم کو دلالی نکالنا ہوگا ڈلالی کسرہ دی گئی ہے برابر 0 اثر یا 2 فیصد اور ڈلالی پر جیسٹی کسرہ دی گئی ہے یہ بھی لکھ لیتے ہیں ڈلالی پر جیسٹی کسرہ 18 فیصد جیسٹی جو لگتا ہے شیئر باجار میں وہ جو ہے دلالی پر ہی لگتا ہے تو ہم ایک شیئر کی ڈلالی پہلے نکالتے ہیں تو ایک شیئر کی ڈلالی برابر کیا ہو جائے گا پچاس روپے میں بیچا گیا ہے خریدہ گیا ہے فروت کیا گیا ہے تو پچاس روپے پر ہی ڈلالی نکالی جائے گی ڈلالی کی رقم ایک شیئر کی یہ لکھ سکتے ہیں ایک شیئر کی دلالی کی رقم پچاس کا جیرو اثر یا دو فیصد تو یہ برابر ہو جائے گا جیرو اثر یا دو بٹے سو جرب پچاس ایک جیرو ایک جیرو کر جائے گا اور اگر ہم جرب کر لیتے ہیں دس ہے تو دس سے کاٹنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جرب کر لیجئے اور جو آنسر آئے گا اس میں ایک عدد کے بعد اثر یا لگا دیجئے تو جیرو اثر یا دو جرب پانچ بٹے دس ہو جائے گا تو جیرو اثر یا دو کو جو پانچ سے جرب کریں گے تو پاندونی دس اثر یا جیرو ہو جائے گا ایک اثر یا جیرو ہو جائے گا بٹے دس یہ برابر ہو جائے گا روپیہ جیرو اثر یا ایک اب اس پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی لگ رہا ہے دلالی پر جی ایسٹی کی رقم یہ برابر ہو جائے گا جیرو اثر یا ایک کا اٹھارہ فیصد یہ دیکھئے آپ کو آثاریہ والی عدد کو جمع کرنا یا نفی کرنا آتا ہے یہ صرف اس میں مقصد ہے اور کچھ ہے نہیں اس میں یہ آگے جب پڑھیں گے کلکولیٹر سے جب کریں گے تو کوئی اس میں دکت نہیں ہوگی آپ کو جیرو اثر یا ایک جرب اٹھارہ بٹے سو ہو جائے گا اب اس کا کلکولیشن آپ کو آنا چاہیے کیسے کریں گے جیرو اثر یا ایک کو اٹھارہ سے جرب کر لیں گے پہلے تو یہ برابر ہو جائے گا ہمارا اٹھارہ کا اٹھارہ ہو جائے گا اور ایک عدد کے بعد عصاریہ لگ جائے گا بٹے سو اب جب سو سے تقسیم کریں گے تو عصاریہ دو عصاریہ دو عصاریہ دھر کھسک جائے گا جیرو اثر یا جیرو ایک آٹھ روپے ہو جائے گا جی ایسٹی کی رقم کتنا آگئی جیرو اثر یا جیرو ایک آٹھ ایک پیسہ سے بھی ایک پیسے سے تھوڑا سا زیادہ اب ہم کو کیا معلوم کرنا ہے ایک شیئر کی فروخت قیمت ایک شیئر کی یعنی کہ جب شیئر بیچا جائے گا تو کتنا پیسہ ملے گا پچاس روپیہ باجار بھاو ہے اس میں سے دلالی جیرو اثر یا ایک روپیہ نکل جا رہی ہے اور کیا نکل رہا ہے جیرو اثر یا ایک جیرو ایک آٹھ جیرو اثر یا جیرو ایک آٹھ یہ جی ایسٹی نکل جا رہا ہے یہ بھی نکل جائے گا جب بیچیں گے تو پیسہ کتنا ملے گا فروخت پر ملنے والی رقم یہی ہے ایک شیئر کو فروخت کرنے پر فروخت قیمت نہیں فروخت کرنے پر ملنے والی رقم فروخت پر ملنے والی رقم یہ برابر ہو جائے گا اب اس کو ہم کو اثر یا نفی کرنا آنا چاہیے دیکھئے پچاس میں سے کتنا نفی کرنا ہے جیرو اثر یا ایک نفی کرنا ہے تو پچاس سے 0 لکھ لیں گے 0 اثر یا ایک نفی کریں گے تو یہ دس آ جائے گا یہاں دس ہو جائے گا یہاں نو ہو جائے گا نو بچ جائے گا اور یہ چار ہو جائے گا انچاس اثر یا نو آ جائے گا اب اس میں سے ہم کو 0 اثر یا 0 ایک آٹھ نفی کرنا ہے تو تین ادت ہونا چاہیے تو دو جیرو اور بڑھا لیتے ہیں 0 اثر یا 0 ایک آٹھ اے ہم کو ایسا نفی کرنا آنا چاہیے آٹھ سوری ایک نکلے گا اس میں سے دس میں سے آٹھ نکلے گا دو یہاں نو بچے گا نو میں سے ایک نکلے گا آٹھ یہاں ایک ادھار گیا تو آٹھ بچے گا اور آساریا یہ نو بچ جائے گا اور یہ چار بچ جائے گا اب اگر رقم دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے دیکھیں ملتی جلتی عدت ہے صرف آساریا کا فرق ہے دی ہو گیا ونچاس آساریا ایک شیئر کو فروخت کرنے پر کتنا رقم ملے گی ونچاس آساریا آٹھ آٹھ دو روپے اب شیئر کی تعداد اب کیا معلوم کرنا ہے سیئر کی تعداد سیئر کی تعداد برابر ہو جائے گا کل رقم بٹے ایک شیئر کی فروخت قیمت فروخت فروخت کمت کا مطلب فروخت کرنے پر ملنے والی رقم جو کل پیسہ ملا ہے چار ہزار نو سو اٹھاسی روپے ملا ہے اٹھاسی آساریا دو روپے ملا ہے ایک شیئر کو فروخت کرنے پر ملنے والی رقم ہے ونچاس آساریا آٹھ آٹھ دو تو یہ کیمت رکھ دیں گے ونچاس آساریا ایک کیا نام ہے چار ہزار نو سو اٹھاسی آساریا دو جیرو بٹے ونچاس آساریا آٹھ آٹھ دو دیکھیں اس میں آساریہ کے بعد کتنی عدد ہے تین عدد ہے اور اس میں دو ہی ہے ایک جرو بڑھا لیں گے اور اب اس کو جب لکھیں گے اب دونوں میں اوپر یعنی سمارکویندہ اور نصب نمو میں آساریہ کے بعد برابر برابر ہند سے ہیں تو آساریہ کو ہٹا دیں گے یہ ہو جائے گا ونچاس اٹھاسی دو سو پڑھ لینا اس کو کہہ دے سے ونچاس اٹھاسی دو جب اتنا کٹ جائے گا ایک بار کے پہاڑے میں برابر دونوں اوپر نیچے ایک بار میں اور دو جرو بچے گا تو سو ہو جائے گا تو یہ برابر ہو جائے گا سو یعنی کہ دیشائی نے سو سیر فروخت کیے تھے تب ان کو اتنا روپیہ ملا تھا تو یہاں پر آنسر میں لکھا جائے گا اس لئے دیشائی نے کل سو سیر فروخت کیے یہ آنسر ہو جائے گا اور جملے میں لکھ لیں گے تو بہتر رہے گا چالیس نمبر کے لیے آئیے اس کا لاسٹ سوال دیکھتے ہیں بسرہ نے پچاس روپے درسنی قیمت کے دو سو سیرس سو روپے زائد قیمت پر خریدے اس پر کمپنی نے پچاس روپ فیصد نفع منافع دیا نفع ملنے کے بعد اس میں سے پچاس سو سیرس دس روپے کم قیمت پر اور بکیہ سیرس پچھتر روپے زائد قیمت پر فروخت کیا ہر کاروبار میں بیس روپے دلالی دی تو انہیں اس کاروبار میں کتنے روپے نفع ہوا یا نقصان ہوا دیکھئے یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے اور پورے اکسرسائج میں جتنے بھی سوال حل کیے گئے ہیں ان سب کو ملا دیا گیا ہے یہ سمجھئے آپ کو پوری طرح سے پکا کر دے گا سوال کی اگر آپ اس کا حل نکال لیں گے کہ آپ نے سیرس کے سارے سوال حل کر لیں گے اگر یہ آپ کو آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے درسنی برس بسرا نے پچاس روپے درسنی قیمت کے دو سو سیرس خریدے تو درسنی قیمت پہلے لکھ لیتے ہیں ہم سلوسل لکھتے ہیں اس کا جو چیزیں دی گئیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا درسنی قیمت ایک سیر کی درسنی قیمت اس میں درسنی قیمت بہت کام کی چیز ہے درسنی قیمت پچاس روپے ہے اور کل کتنے سیر خریدے گئے ہیں دو سو سیر سیر یا خریدے گئے سیر کی تعداد سیر کی تعداد برابر دو سو اب یہاں سے شروعات کر دیتے ہیں سوال کو پڑھتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو زائد قیمت پر خریدا ہے کتنے سو روپے سو روپے زائد قیمت پر خریدا گیا ہے تو ایک سیر کی خرید قیمت کتنی ہو جائے گی ایک سیر کی خرید قیمت کیا ہوتا ہے درسنی قیمت جمع زائد قیمت درسنی قیمت کتنا ہے پچاس روپے اور زائد قیمت کتنا ہے سو روپے یہ ملا کر دیڑھ سو روپے کا ایک سیر خریدا گیا ہے تو کل سرمایہ کاری بسرہ کی بسرہ کی کل سرمایہ کاری بسرہ نے کل کتنا پیسہ لگایا ہے ڈیڑھ سو روپے کی حساب سے سیر خرید گئے ہیں اور دو سو سیر خرید گئے ہیں سیر کی تعداد جرب باجار بھاؤ یہ برابر ہو جائے گا دو سو سیر خرید گئے ہیں اور باجار بھاؤ کتنا ہے ایک سو پچاس روپے تو جرب کریں گے تو یہ آ جائے گا روپے تین جیرو لکھ دیں گے اور پندرہ کو دو سی جرب کریں گے پندرہ دونی تیس تیس ہزار روپیہ بوسرا نے کل سرمایہ کاری کی ہے یعنی کہ تیس ہزار روپے جو ہے انہوں نے پیسہ لگایا ہے سیر خرید کے لیے بوسرا کی کل سرمایہ کاری کتنی ہو جائے گی تیس ہزار روپے اب دیکھئے سیر بھک رہے ہیں کمپنی نے اس سال پچاس فیصد منافع دیا 50% منافع دیا ہے ایک سیر کا منافع نکالتے ہیں اور یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ منافع میں درسنی قیمت پر ہی منافع ملتا ہے تو ایک سیر کا منافع ایک سیر پر منافع کی رقم برابر ہو جائے گا پچاس کا پچاس فیصد 50% اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ 50% کتنا ہوگا بہت سارے لوگ بتا دیں گے کہ 25 روپیہ ہوگا 1 0 1 0 کر جائے 5 25 25 ایک شیر پر کتنا روپیہ فائدہ ہوا 25 روپیہ تو کل منافع کتنا ہو جائے گا بسرہ کا بسرہ کا کل منافع یہ برابر ہو جائے گا یہ پیسہ مل جاتا منافع جب ڈگلیئر ہوتا سال ختم ہوتا ہے تو 200 شیر خرید گئے تھے تو 200 جرب 25 یہ برابر ہو جائے 200 کو جیرہ اتار دیں گے اور 2 کو 25 جرب کر 50 ہو جائے گا 5 ہزار روپیہ منافع ہوا یہ سب چیزوں کا حساب کتاب رکھنا ہے ہم کو منافع کتنا ہوا کل 5 ہزار روپے اور کل پیسہ کتنا لگایا گیا تھا 30 ہزار روپے اب شیر بیچے جا رہے ہیں جب منافع مل گیا تب 100 شیر 10 روپے کم قیمت پر بیچے جا رہے ہیں 100 روپے 10 روپے کم قیمت پر بیچے جا رہے ہیں تو 1 شیر کی فروغ قیمت کتنی ہو جائے گی 1 شیر کی فروغ قیمت درسنی قیمت کتنی ہے 50 روپے اس سے 10 روپے کم یعنی 40 روپے میں 1 شیر بیچا جا رہا ہے تو 1 شیر بیچنے پر 40 روپے مل تا 100 شیر بیچے گے تو 100 شیر فروغ کرنے پر ملنے والی رقم 100 شیر 100 شیر فروغ کرنے پر ملنے والی رقم 1 شیر کو 40 روپے بیچا جا رہا ہے اور 100 شیر بیچے جا رہا ہے اس لئے 40 سے جب سو جرب کر گے تو 4000 روپے ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں لاشت میں ایک بار یہاں پر لکھا ہو ہے تھوڑا سا گل ہو گیا ہے ہر کاروبار میں 20 روپے دلالی دینی ہوتی ہے تو 40 شیر جب پہلی بار فروغ کریں گے 20 روپے اس ملنے والی رقم اس کے بعد آئے گی یہاں پر 100 شیر یہاں پر یہ لکھ دیتے ہیں ملنے والی رقم یہاں پر لکھیں گے 100 شیر کی فروغ کیمت کی فروغ کیمت فروغ کرنے پر اتنی کیمت بیٹھتی ہے اور ملے گی رقم کتنی اس سے 20 روپیہ کم ہو جائے گئے 4000 4000 میں اس 20 روپیہ کم ہو جائے کتنی ہو جائے 3980 روپے یہ دھیان دینا ہے یہ رقم ہماری بعد میں کام دے گی بیٹھتی 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 جائے بیٹھتی بیٹھتی سیر 75 روپے زائد قیمت پر جو باقی سیر بیٹھتی جائے بیٹھتی 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 ایک شیر بیٹھتی کتنا شیر بیٹھ رہا ہے پہلے کتنا بیٹھتی 100 شیر بیٹھ گئے اور 100 شیر اور بچے بیٹھتی 100 شیر باقی 100 شیر یہ باقی بچے تھے باقی 100 شیر کی فروخت قیمت 125 روپے کے حساب سے بیٹھا گیا ہے اور 100 شیر بیٹھے جا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا 125 کے آگے 2 0 ہو جائے گا 12 500 روپے میں شیر بکیں گے لیکن اس پہ دلالی دینی پڑتی ہے 20 روپے تو 100 شیر شیر کی فروخت پر ملنے والی رقم یہ برابر ہو جائے گا 12 590 20 روپے یہ 20 روپے دلال کو دینا پڑا ہے تو کتنا ہو جائے گا یہ 12 500 میں 20 روپے 480 روپے یہ بھی کام کی چیز ہے یعنی 100 شیر بیچے گئے تھے تو 3980 روپے ملا تھا اور 100 شیر جب باقی بچے تھے اس کو بیچا گیا ہے تو 12 480 روپے ملا 20 روپے دلال ہر موقع پر دی گئی ہے تو جب بسرہ نے چیز خریدے تھے پورے 200 تب 20 روپے دلالی بھی دینی پڑی ہوگی تو بسرہ کی کل سرمایہ کاری ہو جائے گی اس میں 20 روپے اور پلس ہو جائے گا پلس 20 یہ برابر ہو جائے گا روپے 30 020 یہ کل سرمایہ کاری 30 020 روپے ہوئی اب دیکھتے ہیں کاروبار کے ختم پر ان کو کتنا پیسہ حاصل ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کاروبار کے آخیر میں ملنے والی کل رقم دیکھئے 5,000 منافع ملا ہے سب سے پہلے ان کو پلس 100 شیئر بیچے ہیں تو 3980 روپے ملا ہے 3980 روپے پلس جب باقی کے 100 شیئر بیچے گئے ہیں تو 12,480 روپے ملے ہیں تو کل کتنا پیسہ ملا اس کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں الگ سے 5,000 3,980 اور 12,480 0,816 9,10,414 5,1,6 3,9 2,11 اور 2 21,460 روپے ملے یہ برابر ہو جائے گا کتنا رقم ملے گی 21,460 روپے کاروبار کے ختم پر انہوں نے جب پیسے کا حساب کیا تو بسرہ کو 21,460 روپے ملے کل سرمایہ کاری کتنا کیا تھا انہوں نے 30,020 روپے لگایا تھا اور کتنا ملا 21,440 روپے تو فائدہ ہوگا کی نقصان ہوگا دیکھیں سرمایہ کاری جو ہے ملے والی رقم سے زیادہ ہے اس لئے نقصان ہوگا بسرہ کو نقصان ہوگا اس لئے یہاں پر لکھنا پڑے گا بسرہ کو اس کاروبار میں